دوپیر کے تقریباً پونے تین بجے کے آس پاس کا وقت ہے یہ کیپ لگائے ہوئے مارکس لگائے ہوئے ڈاکو آ کے چمبر کرتا ہے گن اور اس کے یہ ساتھی بلو کپڑوں والا یہ جمپ لگا کے اندر جاتا ہے جا کے لوٹ مار شروع کر دیتا ہے دکاندار کی طرف جاتا ہے جو بیٹھا ہوئے کاؤنٹر پر چیر پر اسے تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور یہ وائٹ کپڑا لگے سے بھی دیکھیں یہ مارکس لگائے ہوئے شخص لوٹ مار کر رہا ہے بلو کپڑا یہاں آتا ہے اور اس کو بھی آکے تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور موائل کیش وغیرہ ان سے لینا شروع کرتا ہے یہ ماما کریانہ سٹور ہے جو کہ ہب چوکی میں آلا باد ڈاکھانہ روڈ پر واقع ہے جس میں یہ پوری واردات ہو رہی ہے آٹھ لاکھ روپے کیش تھا اس شوپ کے اندر جو ان لوگوں نے لوٹ لیا ہے اور مزید کی بات کہ یہاں اسلاح لیسنس یافتہ اسلاح بھی تھا پسٹول تھا جو کہ ان ڈاکھانوں نے وہ بھی یہاں سے لے لیا ہے اور ضروری کاغذات پکیرا پڑے ہوئے تھے دکان کے وہ بھی انہوں نے لے لیا ہے اور دکان میں سے ٹوٹل چار موبائل فون بھی ان لوگوں نے لے لیا ہے تقریباً یہ دوپیر کئی واقعہ تین بجے کے آس پاس کا اور یہ دیکھیں ایک کسٹمر بھی آتا ہے بائیک پہ اور یہ کیپ والا جو شک سے مارکس لگائے ہوئے اس کے بلکل پیچھے آیا آتا ہے اور جیسی اس کسٹمر کو شک پڑتا ہے کیپ والا سے کہتا ہے کہ آپ یہاں چپ کر کے کھڑے رہے ہیں اور اس کی جیب میں بھی ہاتھ پکرہ ڈال رہا ہے لیکن اس سے کچھ لیتا نہیں ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ واردہ چل رہی ہوتی ہے کیپ والا سے کہتا ہے کہ آپ چپ کر کے یہاں کھڑے رہے ہیں اور اندر جو سکائے کپڑے لڈاکو ہے یہ سکائے کپڑے سے سمجھ میں نہیں آرہا یہ لوٹ مار چل رہی ہے کافی دیر تک یہ لوٹ مار یہاں چلتی رہتی ہے ٹوٹل چار ڈاکو ہیں یہ دو بار کھڑے میں اور ایک جو ہے یہ اندر آپ کو سکائے کپڑے لگے ہو مسلسل تشدد کر رہا ہے اب ایک ڈاکو دیکھیں وہاں سے وہ تیسرا ڈاکو جو بھی اندر جانے کے جگروں میں دو ڈاکو اندر ہیں دو بار ہیں اب تیسرا ڈاکو دیکھیں وہ بھی اندر کی جانب چلا گیا ہے تاکہ کام کو ذرا نفٹائج ہے کافی ٹائم لگ رہا ہے تو شدد بھی کر رہے ہیں یہ لوگ دکاندار کو نیچے بٹھا دیا لوگوں نے یہ حالات ہو چکے ہیں اس وقت اس لئے چلانے کا تو بالکل موقع ہی نہیں ملا چلانے کا کیا نکالنے کا بھی موقع نہیں ملا اتنی تیزی سے یہ سارا کام ہوا ہے اب اپنی سیفٹی کے لئے شیری کیا کر سکتا اور اس سے زیادہ کہ اس نے اس لئے رکھا باتا لیکن اسے بالکل یوز کرنے کا ہی موقع نہیں ملا اب یہ جو کسٹموں نے یہ بھی جارہ پریشان ہے ڈاکوں نے واردات تقریبا مکمل کر لیے اور سب آ چکے ہیں باہر کی جانب یہ آخری ڈاکو تھا جو کہ وہ بھی دیکھیں جمپ لگا کے باہر آ چکا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ عادت کے مطابق ہمیشہ کی طرح فرار ہو چکے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی